اسلام علیکم دوستو میں ہوں عزر کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کازمی علیکم دوستو یہ ایک سمارٹ وزڈم شیئر ٹیلی ویژن ہے اور آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ جب ہم اس کی سسٹم میں جا کے ریکاوری سیٹنگ کرتے ہیں سیٹنگ میں جا کے جب ہم اسے ریکاور کرتے ہیں اسے ری سیٹ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں اس بارے میں بہت سارے کومنٹ ہیں اکثر کو میں بتاتا بھی رہتا ہوں اور لوگ سیکسیسفل بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو نہیں جانتے وہ اپنے ٹیلی ویژن کو ڈیڈ بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو سسٹم ریکاوری کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر آپ کا انڈرائیڈ فنکشن صحیح ورک نہ کر رہا ہو اگر یوٹیوب صحیح پلے نہ ہو رہا ہو اگر آپ ویسے اپنے ٹی وی کو ریسیٹ ٹو زیرو ریسیٹ ٹو فیکٹری کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے سب سے پہلے یہاں میں سیٹنگ میں آنا ہے ہم نے سیٹنگ میں جب آتے ہیں تو یہاں پہ جنرل ہے یہ جنرل ہے جنرل میں بلکل لاسٹ میں سسٹم ریکاوری کی آپشن ہے جب ہم اس کو ریکاور کر دیتے ہیں تو ہمارا چینل ڈیٹا بلکل زیرو ہو جاتا ہے ہمارا انڈرائیڈ کا جتنی بھی ہم نے اپلیکیشنز کیوی ہوتی ہیں وہ بھی انسٹال ہو جاتی ہیں یعنی بلکل ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے فیکٹری سے نکلا تھا تو اس کو کرنے کے بعد ہمیں کیا مسائل آتے ہیں اصل میں آج ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے اور جو لوگ مسٹیک کرتے ہیں جن کا سسٹم ڈیڈ ہو جاتا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ اس میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کس طرح اسے پریونٹ کر سکتے ہیں بچ سکتے ہیں کیا پرسیجر ہے ہمارے جو ٹیکنیشنز حضرات ہیں اکثر وہ جانتے ہوں گے جو لوگ نہیں جانتے ان کے نالج میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہو جائے گا جی دوستو ریسیٹ کرنے کے بعد تقریبا کچھ اس طرح سے کنڈیشن ہوتی ہے اب مسٹلی ٹیلیویجنز کی کہ سکرین الٹی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور کنڈیشن بھی ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کلرز فیڈ ہو چکے ہیں کلرز خراب ہو چکے ہیں تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے اس قسم کی کچھ سیچویشن بنتی ہے آپ کے ساتھ اور اس کا چینل ڈیٹا بھی جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے وہ آپ کو دوبارہ سے سکین کرنا پڑتا ہے تو یہ سکین موڈ پہ آئے گی سب سے پہلے تو اس میں چینل ڈیٹا سکین ہے جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے یہ فنکشنز میں نے پرفارم کی ہے تو ہم اب کریں گے کیا ہم نے ای ٹی وی پہ جانا ہے آپ نے اگر چینل سکین کرنے ہے پہلے وہ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ای ٹی وی پہ جانا ہے آپ دوستوں نے پریشان نہیں ہونا یہ سیٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں جب آپ چینل سکین کریں گے چلائیں گے تو پکچر آپ کو اس طرح سے نظر آ رہی ہوگی الٹی پکچر کو سیدھے کرنے کی آلریڈی میں ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتا چکا تھا لیکن پھر بھی کافی سارے دوستوں کے کوششن ہوتے ہیں اور ساتھ میں اس کے جو رینبو کلر آ رہے ہیں نیگٹیو پکچر آ رہی ہے اس کے بارے میں بہت سوال ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ہم سب سے پہلے پریس کریں گے مینیو مینیو پریس کرنے کے بعد ہم نے پریس کرنے ڈیبل ون فور سیمن یہ آلریڈی میں بتا چکا ہوں اپنی پریویس ویڈیوز میں کہ سرویس مینیو میں ہم کیسے انٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کا میں کلیر پارٹ بھی جو ہے اینڈ میں دکھا دوں گا آپ کو ابھی یہاں پہ کیونکہ کلر خراب ہے تو یہاں پہ آپ کو صحیح سے سمجھ نہیں آئے گی تو میں بالکل جو کلیر پارٹ ہے وہ آپ کو یہاں پہ دکھا دوں گا تو یہاں پہ ہم نے جانا ہوتا ہے پینل سیٹنگ میں ٹھیک ہے پینل سیٹنگ میں چلے جائیں گے ہم یہ پینل سیٹنگ میں آگئے سب سے سیکنڈ لاسٹ والی جو آپشن ہے اس کی وہ اس کی ہے الوی ڈی ایس میرر موٹ ٹھیک ہے یہ آن ہے تو آف کر دیں آف ہے تو آن کر دیں ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو آن تھا تو میں نے اس کو آف کر دیا اب اس سے اوپر آئیں اس سے اوپر والی جو سیٹنگ ہے وہ ہے آپ کی الوی ڈی ایس کی ایک چیز ہے الوی ڈی ایس پورٹ سویپ آپ نے بھول کے بھی اسے چینج نہیں کرنا اگر آپ چینج کر بھی بیٹھتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا کیا حل ہے تو الوی ڈی ایس پورٹ سویپ پہ آپ کا ٹیلی ویجن ڈیڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ الوی ڈی ایس میپ کی اوپشن ہوتی ہے اس میں ویزا اور جیڈا دو اوپشنز ہوتی ہیں تو آپ نے پہلے ویزا تھا تو ہم نے جیڈا کر دیا ہے اگر جیڈا ہے تو آپ ویزا کر دیں گے تو یہاں آپ کی پکچر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلیئر ہو چکی ہے ابھی پکچر سیدھی نہیں ہوئی وہ سیدھی ہوگی جب ہم اپنی سرویس میریوں سے اگزٹ ہوں گے اگزٹ ہونے کے بعد آپ نے یہاں سے اگزٹ کر دینا ہے اگزٹ کر دینا ہے اور ٹی وی کو جو ہے آف کر دینا ہے ریموٹ سے آف کر دیا میں نے اس کے بعد اس کو جو ہے آپ نے سوچ آف کر دینا ہے جب اس کی ریڈ لائٹ بند ہو جائے گی دوبارہ سے آپ نے اس کو سوچ آن کرنا ہے جی دوستو ٹی وی کو دوبارہ سوچ آف کر کے میں نے آن کی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پکٹر جو ہے وہ بھی صدی ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس ٹی وی میں مین فنکشن جو مین ہمارا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو کلر خراب ہو جاتے ہیں وہ کیسے صحیح ہوں گے اور ایک اور چیز تھی وہ جو پورٹس ویپ آپ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ٹیلی ویجن ڈیڈ ہو جاتا ہے تو وہ کیسے آپ نے اسے دوبارہ ریکاور کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب بھی جو ہے ہم دوبارہ جائیں گے اپنی سرویس مینیو میں مینیو پریس کر کے ڈبل ون فور سیون پریس کرتے ہیں تو ہم سیٹنگ میں پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے سیٹنگ میں یہ دیکھیں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ کلیر نظر آرہا ہوگا تو اس کو مزید بھی میں کلیر کر دیتا ہوں اس میں آرڑی میں جو ویڈیوز بنا چکا ہوں آپ کو جو ہے مزید اس میں کچھ چینجز کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو چینجز آرڈی میں نے بتائی ہیں آپ اگر وہ کریں تو اس سفیشنٹ ہے چھیڑ خانی آپ نے نہیں کرنی ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ الویڈی ایس میپ ہم نے سیٹ کیا تھا ویزا تھا تو ہم نے جیڈا کر دیا یہ الویڈی ایس پورٹس ویپ ہے یہ الویڈی ایس کلر ڈیپتھ ہے یہ دوستو وزڈم شیئر کے معاملے میں آپ نے الویڈی ایس پورٹس ویپ یا الویڈی ایس کلر ڈیپتھ ان کو چھیڑنا نہیں ہے اگر آپ کے کلر بلکل صحیح بن رہے ہیں اگر آپ نے غلطی سے ان کو چھیڑ بھی دیا ہے ایک تو یہ آن ہے ہم نے صاف زیرے ریموٹ سے یہ لیفٹ کی پریس کرنی ہے یہ رائٹ کی پریس کرنی ہے تو اس سے ہم نے اس کی ویلیو چینج کرنی ہوتی ہے جیسے میں اب یہ میں نے آف کیا اس کو دوبارہ میں نے لیفٹ سے آن کر دیا اس پہ میرا ڈسپلی نہیں گیا اب یہ دیکھیں یہ جو کلر ڈیپتھ ہے اگر ہمارا ڈسپلی چلا جاتا ہے لیکن یہ اس صورت میں آپ نے کرنا ہے جب آپ کے کلر صحیح نہ ہوں موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں تجربے کی خاطر جو ہے ان ویلیوز کو چینج کرتے ہیں تو ان کا ٹی وی بند ہو جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں ابھی میں رائٹ ایرو سے یہ اس کو چینج کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے یہ ٹین بیٹ ہو گیا یہ سکس بیٹ ہو گیا اگر ہمارے کلر جہاں پہ آپ کو صحیح نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ نے رہنے دینا ہے موسٹلی ایٹ بیٹ یا ٹین بیٹ ہوتے ہیں بڑے پینلز ٹین بیٹ بھی ہوتے ہیں موسٹلی ایٹ بیٹ ہوتے ہیں تو یہ آپ نے یہاں پہ رہنے دینا ہے اب مسئلہ کیا ہے جب یہاں سے آپ نے ویلیو چینج کرنی ہے کچھ بورڈ ایسے ہیں کچھ ٹیلیویجن ایسے ہیں جو فوراں ڈسپلی جن کا غائب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے یہ جیسے ریموٹ کی پکچر ہے یہ آپ نے اگر رائٹ ایرو سے آپ نے کیا ہے ویلیو چینج کی ہے ڈسپلی آپ کا غائب ہو گیا ہے تو آپ نے دوبارہ لیفٹ ایرو پریس کرنا ہے چاہے آپ کا ڈسپلی نہیں بھی ہے آپ نے لیفٹ ایرو پریس کرنا ہے اس کے بعد وہ ڈسپلی آپ کا آ جائے گا اگر آپ کا ڈسپلی نہیں بھی آتا تو آپ نے پھر اس کے بعد ایگزٹ پریس کرنا ہے دو تین دفعہ ایگزٹ پریس کرنے کے بعد آپ نے ٹی وی کا سوچ آف کرنا ہے اور اس کو دوبارہ آن کر لینا ہے وہ آپ کے ٹی وی کا ڈسپلی بن جائے گا اگر پھر بھی آپ سے کوئی ایسی مسٹیک ہو گئی ہے اور ٹی وی کا ڈسپلی نہیں بن رہا تو پھر اس کا جو فائنل سلوشن ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اس میں سوفٹیئر دوبارہ کرنا پڑے گا اور موسٹلی مجھے یہ کمنٹ آتے رہے ہیں اور موسٹلی لوگوں نے ایسا کیا بھی ہے اور پھر ہر بندہ سوفٹیئر کر بھی نہیں سکتا پھر ان کو مارکیٹ جانا پڑتا ہے انہوں کا خرچہ ہو جاتا ہے خام خام میں ٹھیک ہے یہ میں نے ساری ڈیٹیل سے یہ آپ کو بتا دیا ہے تو یہ ان چیزوں کا آپ دوستوں نے بلکل خیال کرنا ہوتا ہے باقی انشاءاللہ باقی اگر بھی کوئی کمنٹ ہوں گے تو آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میں میں ضرور کلیئر کروں گا آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتا ہوں آپ کے نالج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا اور وہ دوست جو ری سیٹ کرنے کے بعد ٹیلی ویان کے کلر خراب ہونے پر کافی ڈسٹرگ تھے پریشان تھے یا آگے فیوچر میں ایسے کیسز آئیں گے تو ان کے لیے بہت فائدہ ہو جائے گا اوکے دوستو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ افیس